بیہار میں زبانی گنڈہ راج کا دور شروع ہو گیا ہے سوشیل کمار موڈی کو گھر میں گز کر مارنے کی دھمکی دی تھی تیج پرطاپ کے اس بیان پر خود سوشیل کمار موڈی نے پلٹ بات کیا اور اپنے انداز میں تیج پرطاپ اور لالو یادف کی مزمت کی لیکن اس پورے معاملے میں جس طرح سے بیجپی کی سہیوگی جیڈیو کے نیتا میدان میں کودے ہیں اور تیج پرطاپ کو للکار رہے ہیں وہ حیران کرنے والا ہے جیڈیو کے دو پروقتوں نے کمان سبھانتے ہوئی جس انداز میں تیج پرطاپ پر جوابی ہمنا بولا ہے اور جن شفتوں کا استعمال کیا ہے وہ بھی کئی سوال کھڑے کرتے ہیں جیڈیو کے فائر پرانڈ پروقتہ سنجے سنگھ نے کہا کہ اگر تیج پرطاپ گھر میں بھوس کر ماریں گے تو ہم نے بھی کوئی چلیاں نہیں پہنی ہوئی ہے اگر لالو پتر کے شریر میں کون ہے تو ہمارے شریر میں بھی پانی نہیں پھرا ہوا ہے وہیں نیرچ کمان نے بھی تیج پرطاپ کو للکارنے کے انداز میں کہا کہ وہ پہلے سوشیل موڈی کے گھر میں بھونے والی شادی میں ہنگامہ کر گئے بھٹھائے ہم تیج پرطاپ کو ان کی اوقات بھٹا جائیں نیکی جیڈنگ کی پرتکریہ راجی کے پروق سواست مندری تیج پرطاپ یادو نے دیا ہے تو اپنا راجنیت کا اوقات بھول گئے کیا ایک سجایافتہ کا بیٹا اپنی بھاشائی سیما کو چھوڑ چکا ہے اور بیہار ہے بیہار میں ہے کانون کا راج تو ایسے لمپٹوں کو چاہے وہ صاحب الدین راج بللو جادب رہے انند سنگے سے لمپٹوں کو بیہار میں کانون کے راج کے تحت اپنے ناپا ہے اگر راجنیت میں اوقات ہے ہمت ہے تو سادی کے دن آمنترن سویکار ہے آپ آئیے گا جیسا کریے گا ویسا کانون کے حساب سے آپ کا بہتر راجنیتک پربندن کر دیں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہے جب لالوں کے لال نے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا ہو اس سے پہلے بھی میں نیتش کمار بولے کر اب شبطوں کا پریوب کر چکے ہیں لیکن جس طرح سے سوبے کے دوسرے تلکینیتا بھی چھتھالے در بیان دے رہے ہیں وہ واقع میں لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا بیہار میں اب زبانی تندہ راج آ گیا ہے انڈیا نیوز وائرل کی ریپورٹ موسیقی